اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن ناظرین آج ہم آپ کے خدمت میں ایک نئے پرگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اسکولر سے ملاخار میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما موطرم مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب مولانا چشتی صاحب خاندانی امور کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں میں اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہماری ایک بہن فاطمہ تبسم نے ایک سوال لکھ بھیجا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نکاح کے مخاصد کیا ہیں اس پر روشنی دالیں میں اس بہن کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت یہ ٹیکنیکل سوال کیا اور آپ ہم اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو پہلی چیز اس کو ایک جاپ ڈسکرپشن دیا آیتا ہے کہ بھئی آپ کو کرنے کے کام یہ ہے تو اسی طرح سے میں اس خاتم یہ بہن کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے نکاح کے مخاصد جانے اگر مقصد اگر ہمارے سامنے واضح ہوگا تو پھر آگے کے زندگی بھی ہماری انشاءاللہ تعالی آسان ہوگی تو میں محترم مولانا چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نکاح کے مخاصد کے بارے میں آپ ازارے خیال کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصابہ اجمعین اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ کائنات بنائی اور یہاں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو آدم علیہ السلام کا ایک جوڑا بنایا اور تمام انسانوں کے بھی جوڑے بنائے چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَقَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ اس کائنات کی ہر چیز جوڑ جوڑ ہے انسانوں کے بھی جوڑے ہیں اور جنات کے بھی ہیں اور بالکل اسی طرح پودوں کے اندر بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جانوروں کے اندر بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے پانون فطرت یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور وہ جوڑ جوڑ ہیں دوسری جو اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک کشش رکھی ہے ایک اٹریکشن رکھی ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر اولاد ہوتی ہے لیکن یہ ایک جنسی جذبہ تو عورت کے اندر اور مرد کے اندر پرکشش رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت ایک دوسرے سے تعلق بلکل نہیں رکھ سکتی تو اسلام کے نزدیک مغربی تہذیب کے بلکل برعکس پری میریٹل ریلیشنشپ یا پوسٹ میریٹل ریلیشنشپ شادی سے پہلے کے تعلقات یا شادی کے بعد کے غیر اسلامی غیر شرعی تعلقات کی گنجائش نہیں ہے تو نکاح اسلام کے نزدیک ایک مقدس ادارہ ہے اور نکاح کے نتیجے ہی میں خاندان بنتا ہے اور نکاحی کے نتیجے میں سارے رشتے بنتے ہیں ایک لفظ بڑا اہم جو پرانے مجید میں آیا ہے اور وہ رحم ہے جس کی جمع آرخام ہے اس کا مطلب ہے رحم یا آرخام کا مطلب ہے بچے دانی تو یہ بات یاد رکھئے کہ چتنے رشتے ہیں وہ بچے دانی کے اندر بنتے ہیں کوئی ماں بنتی ہے کوئی باپ بنتا ہے چچا ہے ددیالی رشتے دار ہیں ننیالی رشتے دار ہیں مامو ہے خالہ ہے چچا ہے پوپی ہے دادہ دادی ہے نانا نانی ہے یہ سارے رشتے ماں کی کوک میں ماں کی رحم میں ماں کی بچے دانی میں بنتے ہیں اور نکاح کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہے تو نکاح کا پہلا مقصد یہ ہے کہ جو فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کشش کا میاں اور بیوی کے درمیان اس کی تکمیل ہو سکی اور اس کی جو جنسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہیں اس کی تکمیل ہو سکی دوسری چیز یہ سورہ روم میں اس کا ذکر ہوا جعل بینکم مودت ورحم اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دیتا ہے دو لوگ اشنر بھی ہوتے ہیں نکاح کے فوراں بعد ان میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی تیسری چیز نکاح کا مقصد افضائش نسل ہے چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے نساؤکم حرسلکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی نکاح کی نیت یہ ہی ہونی چاہیے شادی کرنے سے پہلے انسان کو لڑکے اور لڑکی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خوب اولاد دے نیک اور صالح اولاد دے اچھی اولاد دے اور کسرت سے تیدا اولاد دے اور رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کسرت پر فقر کروں گا تو میں ایک بات یہاں ضمنی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کا بنیادی مقصد افضائش نسل ہے اگر افضائش نسل نہیں ہوگی تو نکاح کا کوئی مقصد یہ ہے اور دیکھئے یہ جو فیملی پلاننگ کی وبا ہمارے اندر پھیل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو یاد رکھئے کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر فیملی پلاننگ نہیں کرتی آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں عید العدہ کے موقع پر حج کے موقع پر بیس تیس لاکھ حج کرتے ہیں بیس تیس لاکھ جانور قربان کیے جاتے ہیں کبھی جانوروں کا شارٹیج نہیں ہوتا بکریاں فیملی پلاننگ نہیں کرتی ہیں گائے بیل فیملی پلاننگ نہیں کرتے اونٹ فیملی پلاننگ نہیں کرتے لیکن انسان اور موجودہ دور کا انسان اتنا زیادہ خود غرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آرام کے لیے افضائش نسل نہیں کرنا چاہتا اور بالخصوص ہم مغرب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں وہاں زیرو پرسنٹ کروت ہے یا ون پرسنٹ کروت ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو وہ خود اپنے بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری آزادی میں مداخلت کرتے ہیں ہمارے اوپر بوجھ ہیں معاشی دباؤ ہے ہمارے اوپر ہم بچوں کو پال نہیں سکتے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے یہ ہماری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں بچوں کو وہ ایک بوجھ اور رکاوٹ سمجھتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نساءکم حرسلکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اچھا پھر نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نکاح کے نتیجے میں جو رشتداریاں بنتی ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو پھر حقوق کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو نکاح کے بعد نکاح کے فوراں بعد بیوی کے حقوق بھی شروع ہو جاتے ہیں اور شہر کے حقوق بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے ایک سال بعد دو سال بعد جب اولاد ہوتی ہے تو پھر بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ماں باپ کے خوش شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر چچا کے اور تایا کے اور پھوپیوں کے اور مامو کے اور خالہ کے اسی لئے قرآن مجید کہتا ہے وَعَاتِذَا الْقُرُبَحَقُ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو جب رشتے ہی نہیں ہوں گے نکاح ہی نہیں ہوگا کوئی چچا مامو ہی نہیں ہوگا تو آپ ان کے حقوق کیسے عادہ کریں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خالہ تمہارے ماں کے درجے میں تمہارا چچا تمہارے باپ کے درجے میں تو اسلام نہ صرف والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے بچوں کی حقوق کی بات کرتا ہے بلکہ وہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے زکاة کے مستقین میں سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ کا بھائی ہے آپ کے چچا ہیں آپ کے مامو ہے آپ کے خالہ ہے پھوپی ہیں تو نکاح کا مقصد رشتوں کو جوڑنا ہے سلح رحمی ہے سلح رحمی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اور بچے دانی کو کاٹنے سے بچو رشتوں کو کاٹنے سے بچو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا رحم کو کاٹنے والا بچے دانی کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو نکاح کا مقصد ایک سال نسل کی تعمیر اور خاندانی تعلقات کی استواری ہے باپ کے حقوق ادا کیے جائیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں ان کے مالی حقوق بھی ہیں ان کے جسمانی حقوق بھی ہیں ان کے روحانی حقوق بھی ہیں ان کے مالی حقوق بھی ہیں ان کے معاشرتی حقوق بھی ہیں تو اس طرح پھر نکاح کے نتیجے میں ایک معاشرہ بنتا ہے ایک کمیونٹی بنتی ہے اور اس میں سب کی حقوق بھی ہوتے ہیں سب کے فرائض بھی ہوتے ہیں اور اس طرح پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو یہ ہیں نکاح کے بنیادی مقاصد اور قیامت کے دن پھر اسی بنیاد پر سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کے اپنے والدین کے اور اپنے دیگر اشتداروں کے اور پڑوسیوں کے اور معاشرے کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے محضر ناظرین ابھی آپ نے مولانا خلیر رحمان چشتی صاحب سے نکاح کے مخاصد کے عنوان سے آپ نے بہت خوبصورتی سے قرآن اور حدیث کے مختلف ریفرنس سے ہمیں سمجھایا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا اسکولر سے ملاقات پرگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات کریں گے اللہ حافظ جزاکاللہ